بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بحمود بھٹی پاکستان کے مشہور فیشن ڈیزائنر جو فرانس میں ٹاپ کے اہم ترین ڈیزائنر بن گئے ان کا کہنا تھا کہ میری ساری زندگی گزر گئی ہے فیشن کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اپر کلاس میں فہاشی زیادہ ہے میں کہتا ہوں اپر اور میڈل لوور کلاس دونوں جگہ فہاشی برابر ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اپر کلاس میں فہاشی کھلم کھلا ہوتی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور میڈل لوور کلاس میں فہاشی پردے کے پیچھے ہوتی ہے یہ بات حقیقہ ٹی وی نے کیوں آپ کو کہی اس پر ویڈیو کے آخر میں خلاصہ کریں گے حقیقہ ٹی وی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنی قوم کو دجالی فتنوں سے ان ڈراموں سے بچائیں لیکن ہر گزرتے دن کے سار ہر حد پار ہوتی جا رہی ہے اور ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہر ڈرامے میں آپ کو عورت کو مظلوم بنانا تاکہ وہ مرد سے بغاوت کریں ان کا ایجنڈا ہے ہر طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے جنگ ہو تو قربانی مردوں کی ہوتی ہے شہادت ان کی ہوتی ہے سڑکوں پر سونے والے مرد زیادہ ہیں بیوی بچوں کو چت دے کر خود پردیس میں دھکے کھانے والے بھی مرد ہیں صبح سے شام تک کام کی تلاش پر مارے مارے پھرنے والے کون ہیں وہ بھی مرد ہیں گھر کے اندر ساز بہو کی لڑائی میں پسنے والے بھی آپ کو مرد نظر آتے ہیں تو میڈیا کیوں ہر وقت عورت کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے کیونکہ یہ بھولی بھالی عورتیں ان کے ٹراب میں آ جاتی ہیں اس الومناٹی کے ایجنڈے میں آ جاتی ہیں وہ جلدی سے ان کے ٹراب میں پس جاتی ہیں حال ہی میں ہم ٹی وی پر ایک ڈراما چل رہا ہے جو انتہائی بہہودہ ترین سکرپٹ ہے جس کا نامت میں خیال ہوں کسی اور کا یہ پاکستان کی تاریخ کا بد ترین ڈراموں میں سے ایک ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر گندگی کو بڑھا رہا ہے ہمارے معاشرے میں ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ رشتہ دیکھنے جائیں تو بڑی بیٹی کی بجائے کسی کو چھوٹی بیٹی پسند آ جاتی ہے اسی طرح لڑکے کا رشتہ دیکھنے والے دوسرے بھائی کے ساتھ رشتہ کر لیتے ہیں جو لڑکے ساری عمر کسی کزن کسی جاننے والے کو بھائی بولتی ہیں اس کا رشتہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک دستور چلا آ رہا ہے ایک بھائی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر دوسرے بھائی کی ہو جاتی ہے ایک بہن کسی سے شادی کرنا چاہے تو دوسری بہن کی ہو جاتی ہے لیکن شادی ہونے کے بعد فوری طور پر جو پہلا کام ہوتا وہ ہوتا ہے رشتہ بدل جاتا ہے لیکن اب ہمارے ہاں یہ کلچر ختم کیا جا رہا ہے کہ جو عورت گھر میں بہو بن کر آتی ہے وہ پہلے دیور کو بھائی کا درجہ دیتی رہی ہے اور دیور بھی بھابی کو بہن ماں کا درجہ دیتا رہا ہے یہ ہمارا کلچر ہے اور رہے گا اگر اس کلچر کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے ہم ٹی وی کے ایک ڈرامے میں میں خیال ہوں کسی اور کا یہ انتہائی بہودہ ترین سکرپٹ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں مگر ان کی شادی نہیں ہو پاتی لڑکی کی شادی اسی لڑکے کے بھائی سے ہو جاتی ہے بھابی بننے کے بعد رشتہ بدل جانا چاہئے تھا مگر یہاں کچھ اور ہی ہو رہا ہے دیور بھابی کے ساتھ عشق مشوقی لڑا رہا ہے اور بھابی دیور کے ساتھ اور بھائی اپنی بیوی کو اپنے ہی بھائی کے پاس بیج رہا ہے ہر طرح کے معاملات کے لئے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طلاق ہو جائے اور بھائی اس کی بیوی سے شادی کر لے کیا کبھی زندگی میں پاکستان میں ایسا پہلے کبھی ہوتا تھا مگر اب ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہونے جا رہا ہے آخر کیوں اس ڈرامے میں کئی قسم کی تباہیاں دکھائی گئی ہیں دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں جن کو سمجھنا اب ضروری ہو چکا ہے اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ گھر کی بہو پر اب گھر کے اندر سے ہی نظر ڈالی جائے گی یہ عام سی بات ہے یہ معاشرے کو سکھایا جا رہا ہے جو پہلے بہن تھی بھابی تھی وہ سب خطب پھر دکھایا جا رہا ہے کہ طلاق عام ہو رہی ہے طلاق دلوائی جا رہی ہے ایک وقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق ہونا اتنی بری بات سمجھی جاتی تھی آج آپ دیکھ لیں ہر جگہ طلاق ہی طلاق ہے لوگوں کے ذہن تیار ہو رہے ہیں کہ طلاق تو عام سی بات ہے اگر بھائی کی بیوی بھی پسند آگئی ہے تو کسی طرح طلاق دلوا دو اور بھائی سے بے شرم بن کر اپنی ہی بیوی کو حاصل کر لو یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک بھائی اپنی ہی بیوی کو دوسرے بھائی کو پیش کر رہا ہے سوچ کر بھی گن آتی ہے یہ جو مقصد سنتے ہیں کہ بھابی نے خامد کو مار کر دیور کے ساتھ بھاگ گئی یہ سب کہاں سے سیکھا جاتا ہے انہی چیزوں سے سیکھا جاتا ہے محمود بھٹی کی جو بات حقیقت ٹی وی نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی وہ اسی لیے تھی کہ نچلا طبقہ جو پاکستان کا 99 فیصد ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے کیونکہ وہ احساس کم طریقہ شکار ہوتا ہے ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے آ رہے ہیں کبھی آپ کسی تھانے میں جا کر وزٹ کرے اور ایف آئی ایر پڑے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس سے زاد کی ایف آئی ایر کٹوائی جا رہی ہے کہ آپ کا دماغ ہل جائے گا کہ ان ڈراموں نے کس طرح بیڑا گرک کر دیا ہے اگر کوئی یہ کرے کہ اس معاشرے میں یہ سب نہیں ہو رہا تو بہت جھوٹ ہے آپ اندازہ کریں کہ گھر کی بھابی کو کبھی انسان ماں بہن کا درجہ دیتا تھا یعنی ہمیں اس طرف لے جائے جا رہا ہے کہ اب وہ اس نظر سے آپ مجھے کو دیکھیں ہی نہ آپ کو ہر ڈرامے میں صرف گھر ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا کوئی ایک ایسا ڈراما نہیں ہے جو سبق آموز ہو عشق مشوقی بے ہی آئی ہر طرف آپ کو ایک یہ چیز نظر آ رہی ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے معاشرے پر دیکھئے اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ڈرامے نہ دیکھیں اس دیکھنے یا دیکھنے سے ان کو نہیں فرق پڑتا کیونکہ ان کا ریٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا سکرپٹ ان کا پیسہ سب کچھ الیومناٹی فری میسن کے ایجنٹ مہیا کرتے ہیں ڈراما ہٹ ہو یا فلاپ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو پیسہ ملتا رہا تھا وہ ڈرامے بناتے رہتے ہیں اس کا صرف ایک حل ہے وہ ہے کہ ان کو بین کرنا پڑے گا اور ہر صورت بین کرنا پڑے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں